بے حیث و حرکت پڑی یہ ننی بچی فائزہ ہے جس کی کرکاریوں سے گھر گونچتا تھا لیکن اب وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داسنا بتانے سے خبل ہی دنیا چھوڑ گئی ہے چھے سالہ فائزہ چھبیس فروری کی رات گھر سے ٹاکلٹ لینے نکلی تھی لیکن واپس نہ لوٹی گھر والوں نے گمشتگی کے رپورٹ بھی درچ کرائی لیکن ستائیس فروری کی صبح اس کے دشدہ زیادہ لاش گلزارے ہجری کی جاریوں سے ملی اب باسی شیط اسپطال کی ایملوں کے مطابق بچی کو گلہ گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے جبکہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی موجود ہیں زیادتی تو اس کے ساتھ ہوئی ہے بلکل اور اس کے علاوہ یہ کہ بھندہ بھی لگایا سر پہ بھی اس کی چھوٹے آئے ہیں اسپطال پہنچنے والی پولیس ہمیشہ کی طرح پہلے تو تھانے کی حدود کا مسئلہ حل کرتی رہی لیکن جاتے جاتے ملزمان کی تلاش اور گرفتاری کی یقین دہانی کرا گئی کراچی میں 48 گھنٹے میں کمسن بچیوں کے ساتھ زیادتی اور ختل کا یہ دوسرا واقعہ ہے اس سے قبل 26 فروری کی درمیان شب بھی اور انگی ٹاؤن کی 25 سالہ سوئمہ کو بھی زیادتی کے بعد ختل کر دیا گیا تھا کراچی میں ایک اور کلی کو کھلنے سے خبر مسئل دیا گیا لیکن پیدر پہ ہونے والے واقعات کے باوجود پولیس ان درندوں تک پہنچنے میں ناکام ہے گیامرمن ابو القیوم شیخ کے ساتھ سمرین منصوری دنیا نیوز کراچی